سابق سفیر مسعود خالد صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے پاکستان میں اس ازلاس کا انکات اور پھر وزیراعظم کی سپیچ کیسے دیکھتے ہیں اس کو بڑی بیلنس اور اچھی مدلل تقریر تھی اور اس میں سارے جو ایسیو کا جو ایڈنڈا ہے جو اس کے کی پوائنٹس ہیں اور کی ایشیوز ہیں اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا پاورٹی کے اوپر انوارمنٹ ہمارے حد دیمج ہوا ہے فلکس کی وجہ سے 2022 ایلیمنیشن اور اس کے علاوہ ریجنل کوپریشن کنیکٹیوٹی بی آرائی کا ایم پیک سی پیک جو ہے ایز ای وینڈو فور ریجنل کوپریشن پاکستان چائنہ کوپریشن اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان نے سیبلیٹی کے اوپر جو ہے وہ امپسائز کیا کہ وہاں پر اس سے کام ہونا چاہیے کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ایک کی ملک ہے اس پورے ریجن کا اور اسیو کے کانٹیکسٹ میں بھی تو اس پہ بھی انہوں نے زور دیا کہ یہاں پر ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریجنل ہی ہم یعنی کہ اپنی ایفرٹس کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں اور افغانستان نے جو ہے وہ ام اور اس سے کام ہو کیونکہ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو پورا خوٹہ جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے وہاں سے کیرزم جو ہے وہ امنیٹ ہوتا ہے نہ صرف پاکستان میں جو کہ ہو رہا ہے بلکہ دوسرے موالک جو انیبنگ کنٹیز ہیں اسیو کے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو میرے حال ایک خاصی مفصل تقریر تھی یہ اور اب دوسرے لیٹرز بھی اپنی اپنی جو پالسی سٹیٹمنٹ سے وہ دے رہے ہیں اچھا مسعود صاحب وزیراعظم کی گفتگو کے مطالق تو آپ نے بتایا دھارتی وزیر خارجہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں کتنا امپیکٹ فل ہوگا ان کا پاکستان آنا پاکستان کے لیے تو ابھی ان کی تقریر نہیں سوڈی مجھے دانے ان کی کانٹیز نہیں دیکھے انہوں نے کیا کہا ہے وہ تو باب نے کب انڈس کے پر ہو سکتا ہے لیکن ان کا آنا جو ہے ہمارے لیے ایک یعنی کہ اچھا ہے ہم نے ویلکم کیا ہے اور اور میرا خیالوں کا آنا بنتا تھا کیونکہ ایسیو کا انڈیا بائیکارٹ تو نہیں کا سکتا ہس انڈیا دو ہزار سترہ میں ممبر بنایا ہے پاکستان کے ساتھ اور وہ بھی ریلکٹیو بھی نیا ممبر ہے اور انڈیا نے ابھی ہوسٹ کی تھی ایسیو کی سمٹ تو میرا مطلب ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس کو دپروماتکلی بائیکارٹ کر دیتے لیکن یہ ہے کہ وہ پیٹن یہی ہے کہ وہ وزیراعظم صاحب جہاں موڈی صاحب وہ نہیں جاتے ہیں تو کامل میٹنگ میں اور انہوں نے مجھے خاضر کو نومینیٹ کیا وہ یہاں آئے ہوئے ہیں لیکن ہمارے کچھ ہائٹ ہمارے ہاں زیادہ ہو جاتی ہے کہ شاید وہ آئے ہیں تو کوئی آئیس بریکنگ ہو جائے گی انہوں نے آنے سے پہلے یہ کلیر کر دیا تھا کہ یہ ملٹی لیٹر فورم ہے میں اس کے لئے جا رہا ہوں میں یہاں پر انڈیا کی نمائن بھی کروں گا اور وہی شاید انہوں نے کیا ہے اس کے بعد آج میرے خالے وہ واپس چلے جائیں گے تو لیکن یہ کہ وہ آئے آہ اور انہوں نے شرکت کی اور آم شور کہ وہ جو پاکستان کی جو ایک گوڈویل ہے یا جیسچر ہے اس کو آہ وہ ایک نالج کریں گے کہ آہ یہ ایس ای کے کانفرس آہ اب تک بڑی اچھی جا رہی ہے اور اس کا میرے خالے اوور آل تاثر جو ہے جو پاکستان کا صلاح بڑا پروپیگینڈا کیا جاتا ہے اس کو ظاہل کرنے میں بڑی مدد ملے گی اور ہمیں کیا کہتے ہیں اپنی ڈپلومسی کو آہ اور اس کا پروفائل بنانے میں آہ یہ کانفرنس جو ہے وہ معاون ثابت ہوگی لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آہ ہم نے تو دیکھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم باتچیت کے ذریعے آہ اپنے مسائل کا حال چاہتے ہیں ہمارے ہاں مسائل ہیں کشمیر کا مسئلہ جو ہے سرے فیرنس ہیں اور دوسرے مسائل ہیں دوسرے سرے فیرنس ہیں لیکن ہم بیٹھ کے ٹیس فولی بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ خطہ جو ہے آگے بڑے ایسیو کا بھی یہ مددہ ہے ایسیو کا بھی یہ ویجن ہے افارد جو ہے سوکر دس فنکشنل ہے لیکن ایسیو جو بھر کے سامنے آرہا ہے کیونکہ اس کو چین ڈرائیف کر رہا ہے روس اس کو سپورٹ کر رہا ہے باکہ سنٹری لیشن ریپبلک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ اس کو تو یہ ایک یوریشن ریجن میں ایک جو ہے ایک جس کو میں کہوں گا ٹیڈیبل اوگانیزیشن کے طور پر اوبر رہا ہے تو اگر انڈیا کا رول درہا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس سارے پرسس کو سپورٹ کرتا وہ بیارائی کو سپورٹ کرتا تو اس خطے میں جو اس ایسیو کا ویجن تھا یہ پرسپارٹی کا ویجن تھا پروگرس کا ویجن تھا وہ اور تیز ہو سکتا تھا لیکن انپورچنٹلی دیرس نوٹی پولیسی بیگ فولوڈ لیکن ہم اپنے طور پر یہ کوشش کریں گے پاکستان اس کو جو ہے بلکہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ پاکستان نے اب چکے یہ ہوسٹ کی ہے یہ کانفرنس اس کے بعد جو فولو اپ ہو اس میں پاکستان بڑا پرو ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرے ان کے پروگرامز میں ایکٹیوٹیز میں اور اس ویجن کو آگے لے جانے میں اور اس افرادستان میں بھی امن لانے کے لیے پاکستان اپنا ایک رول پلے کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی